پاکستانی پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستانی عوام کو لوٹنے کی اور پاکستانی عوام کو زلیل کرنے کی ویسے تو پاکستانی سارے ہی ادارے اس ٹیم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا عوام سے لوٹا جا سکتا ہے اور جس انداز سے بھی لوٹا جا سکتا ہے اور جیسے بھی ان کو زلیل کیا جا سکتا ہے ویسے ان کو کرو کیونکہ ہم لوگ بولنے والے تو ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کا تماشیہ پان رہا ہے تو مزے کے ساتھ دیکھو جب خود پہ باری آتی ہے تو پھر ہم روتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان دنوں میں پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ واحد ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ عوام کو زلیل کر رہا ہے اور سب سے زیادہ فیسے بھی لے رہا ہے اب سین کیا ہے کچھ ہی دن پہلے پہلے نمبر پہ تو انہوں نے اپنے ہر قسم کے پاسپورٹ چاہے وہ پانچ سال والا ہے چاہے وہ دس سال والا ہے چاہے نارمل کیٹیگری ہے چاہے ارجنٹ کیٹیگری ہے سب کی فیسیں بڑھائی ہیں عوام بلکل چپ کر کے برداش کیا چلو جی بڑھا دی کوئی بات نہیں اب اس کے بعد سین کیا ہو رہا ہے کہ نارمل پاسپورٹ تیس دن میں آتا ہے اور جو ارجنٹ پاسپورٹ ہے وہ چودہ دن میں لیکن یہاں پہ سب کچھ چلا گیا ہے آپ نے فیس جو ہے وہ ارجنٹ کی دینی ہے لیکن ملنا آپ کو وہ نارمل کے ٹائم پہ آئے آپ نے فیس نارمل کے ٹائم پہ دینی ہے اور آپ نے بھول جانا ہے پورا سال یا آدھا سال کہ آپ نے کوئی چیز اپلائی بھی کی تھی اب پانچ سال والے چھتیس پیج والے جو پاسپورٹ ہے ارجنٹ کیٹیگری میں اپلائی کریں سات ہزار پانچ سو اس کی فیس ہے جب آپ یہ سات ہزار پانچ سو روپیاں دیتے ہیں تو جہاں پہ ایس پر ویب سیٹ ایس پر ڈی جی ای پی آپ کو بتایا جاتا ہے جی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ چودہ دن کے اندر آپ کو ملے گا لیکن جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں جی یہ ارجنٹ آپ نے اپلائی کیا یہ آپ کو ایک مہینے میں ملے گا جبکہ فیس ہم ارجنٹ کی پی کر رہے ہیں اور ملے گا ہمیں نارمل کی کیٹیگری میں اور فیس اگر جو نارمل کی کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ وہ چھے چھے مہینے چار چار مہینے تین تین مہینے ہو چکے ہیں لوگوں کو پاسپورٹ نہیں ملا سب کچھ صحیح ہے اپلیکیشن اپروو ہے سب کچھ اوکے ہے لیکن پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ بتا رہا ہے جی آپ کو تین مہینے ملے گا آپ کسی بھی پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں وہاں سے جا کے انہیں بولیں میں نے نارمل بنانا ہے پاسپورٹ کیا مجھے ایک مہینے میں مل جائے گا تو وہ بولیں گے جی نہیں آپ کو ارجنٹ اگر بنوائیں گے پھر ایک مہینے میں تقریباً مل جائے گا وہ بھی اسے اوپر ہی چلے جاتے ہیں دو چار دن اور اگر آپ نے نارمل بنوائیں تو تین چار مہینے لگیں گے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو جب آپ فیس ارجنٹ کی چودہ دن والے کی لے رہے ہیں تو پھر وہ آپ نارمل کیٹیگری میں کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہی ہو گیا کہ نارمل کیٹیگری آپ نے ہتم کر دی ہے ارجنٹ کیٹیگری جو ہے وہ آپ نے نارمل کی جناب پر رکھ دی ہے فیس آپ ارجنٹ کے نام پہ لے رہے ہیں اور ڈلیور آپ جو ہے وہ نارمل کے نام پہ جو ہے وہ نارمل کا جو ٹائم ہے اس میں کہا رہے ہیں جبکہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتا سارے ہموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور جو ڈریکٹرے جنرل امیگریشن ڈریکٹر صاحب ہیں وہ بھی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ نہ ہی کسی قسم کی اس کی کلیریفکیشن دیتے ہیں اور سب سے شرمندگی کی بات یہ ہے کہ تین سے چار بار یہ اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ ٹویٹ کر چکے ہیں کہ پاسپورٹ لیٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو حبریں گردش کر رہی ہیں وہ سب افوائیں ہیں اللہ کے بندو اگر یہ ساری افوائیں ہیں تو پھر پاسپورٹ تین مہینے چار مہینے کیوں ڈلے ہو رہے ہیں وہ کوئی آپ کا الگ سے بندہ آپ کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے جو یہ لیٹ کر رہے ہیں یا پرینٹنگ میں تحیر ہو رہی ہے یا پھر جو ڈلیوری والے ہو اپنے پاس لے کے بیٹھا ہوئے کہ جی نہیں آپ کا آ گیا تو میں نے دینا آپ کو تین مہینے کے بعد یہ ہے لوگوں کے ویزے جو باہر جو سوڈر بھی ہمیں موجود ہیں ان کا اکامہ ہتم ہے تو اکامہ رینیو ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کا پاسپورٹ اکسپائر ہو تو وہ بندہ کیا کرے کیا کرے گا وہ تو اگر جرمانہ لگے تو ہزار ریال جو ہے وہ اس کا جرمانہ ہے اگر اکامہ ایک جو ہے وہ سال لیٹ ہوتا ہے تو دوسرے سال لیٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ہزار ریال جو ہے وہ جرمانہ اسی ہزار رپیہ بنتا ہے آپ کی تھوڑی سے کتاہی آپ کے سسٹم کی حرابی آپ کے سسٹم کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ اسی ہزار رپیہ وہاں پہ جرمانہ دیتا ہے جو کہ وہ اسی ہزار دو مہینے میں پچارہ اتنی محنت کر کے کماتا ہے اور یہ ایک بندہ صرف سعودری بیعہ کی بات کروں ہر کنٹری کا یہی رول ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہے تو آپ کا ویزا ہے وہاں کا ریسڈنس کارٹ آپ کا رینیوں نہیں ہو سکتا اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کو فیز دی ہوتی ہے کہ ارجنٹ کی چلو یا چودہ پندرہ بیس دن کے اندر مل جائے گا اور ملتا وہ جا کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ اور اگر نارمل کرتا ہے تو پھر تو وہ بھولی جائے تین چار مہینے جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا تو میری تمام اورزز پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں سب سے زیادہ گلتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اور اسی وجہ سے ہمیں ان دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے ہر دیپارٹمنٹ ہمیں ہر طریقے سے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طریقے سے زلیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کو ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو ہم تماشاہی بن کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ہوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اور جب اپنے اوپر بیٹی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ آج ایک چہری تھی پاسپورٹ دیپارٹمنٹ کی اس میں ساٹھ سے زیادہ کمیٹس تھے اور لوگوں کو تو ایک چہری کا پتا بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جن کو پتا تھا اس میں ساٹھ سوڑی چھے سو چھے سو سے زیادہ کمیٹس تھے اور میں نے ان میں دیکھا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ یہی رو رہے تھے کہ یار ہمارا پاسپورٹ دو مہینے ہوگے تین مہینے ہوگے ابھی تک نہیں ملا کہاں ہے یہ بتائیں اور کوئی بندہ جواب دینے والا نہیں ہے اور کوئی آپ کا ایسا پراپر جو ہے وہ چینل نہیں بنا ہوا کہ جہاں پہ فوری طور پہ رابطہ کریں اور اسی ٹائم رسپونس مل جائے کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں پہ رکھا ہوا ہے یا کسی بھی طریقے سے حوصلہ چکنے جو ہے وہ کی جا سکے تو مہربانی کریں پاکستانیوں کے اوپر رحم کریں اور اپنے سسٹم کو بہتر کریں اور جو فیس آپ لے رہے ہیں اور جس چیز کی لے رہے ہیں اسی ٹائم میں وہ ڈیلیور کریں شکریہ